مدینہ یونیورسٹری طرف سے خوشکبری ہے ان طلابہ کے لئے جنہوں نے اپلائے کیا ہوا تھا جامعہ اسلامیہ میں تو ان کے لئے بہت خوشکبری ہے چلے وہ خوشکبری دیکھتی ہیں خوشکبری کیا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج لکھتے ہیں ایڈمیشن ان ایڈمیشن ان مدینہ یونیورسٹی یہ لکھنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ پہلا لنک پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے دو اپ ڈیٹ ہیں اس میں اگر آپ نے ابھی تک اپنی جو ہے درخواست چیکنے کی نئی درخواست پیش کرنا یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یعنی کے بعد لاغن کرنا ہے ہم لاغن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اسم المستخدم اور کلمت المرور یہاں پہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لاغن کرنے کے بعد آپ میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مرشاہ جو مرشاہ والے ہیں وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں اور میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ چیز یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے پاسپورٹ نمبر وہ جو ڈیٹیل ہے آپ نے یہاں پہ تحدیث پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس جو انہوں نے مانگے ہیں یہاں پہ انہوں نے پاسپورٹ کی جو ہے تصویر مانگی ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے بقایا آپ نے کس ملک سے ہیں اور کون سے جو ہے ائرپورٹ سے آنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تو آگے ایک اور خوش شبری سناتا ہوں تو تو جب ہم نے اس کو تحدیث پہ کلک کیا تو یہاں پہ جواز السفر یعنی آپ نے پاسپورٹ نمبر دینا مکان یہاں پہ اپنا مکان جو بھی ہے وہ اپنے سلیکٹ کرنا ہے تاریخ یعنی اس کی تاریخ کیا ہے اور ڈیٹ اکسپیری کیا ہے تو وہ اپنے لکھ دینی ہے یہاں پہ سورت الجواز السفر یہاں پہ اپنے پاسپورٹ کی جو ہے وہ تصویر جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور دولہ دولہ یعنی آپ نے ملک یہاں پہ کلک کرنا ہے اور سفارت یعنی آپ کا سفارت کھانا جو بھی ہے وہاں اپنے کلک کر لینا ہے چلیں یہ اس کے بعد آپ نے تحدیث کر دینا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ کی طرف اس کے بعد ایک اور جو ہے اپ ڈیٹ ہے میں نے کہا کہ سبھی جو ہے آپ کو تحدیث کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مبارک تمہ تو قبول کفیل جامیت الاسلامیہ یعنی آپ جامیت الاسلامیہ میں قبول ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنا سٹیٹس نہیں دیکھا تو آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں اور جلد اور اگر آپ کا سٹیٹس ایسا ہے تمہ مبارک تمہ قبول کفیل جامیت الاسلامیہ تو آپ کمنٹ میں ضرور جو ہے لکھ کر بتانا ہے جزاک اللہ خیرن کا سیرہ بہت شکریہ